بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلیپ میں آپ کو جو دیسی گو بھی اگیتی اگیتی نمبر ایک اگیتی نمبر دو اس حوالے سے کچھ معلومات دی جاتی ہیں تو یہ تو شاید آپ کو معلوم ہے کہ اگیتی گو بھی جو ہے نا دیسی اقسام جائیں یہ صرف تجربہ کر آدمی لگا سکتا ہے اس کی نرسری اگر بہت بڑی مقدار میں جو ہے نا وہ اگر برباد ہو جاتی ہے بعض اوقات یہ نفع بخش بھی ثابت ہوتی ہے تو اس سلسلے میں کر دیا ہے کہ جو اگیتی نمبر ایک ہے نا یہ تو وست مائی سے لے کر آپ سمجھیں کہ جون کے پہلے ہفتے تک یہ یہ اس کا ٹائم ہے اس سال تو دیکھیں کتنا موسم تھنڈا بنا ہوا ہے جنہوں نے لگا رہی ہیں ابھی مارشی سیزن کے دنوں میں جو ہے نا مائی کے آخر میں ابھی لگا لیں اس کی منٹکل جو ہے نا تقریباً تیس پینتی یا چالیس دن کی نرسری جو نا جولائی میں اس کو منٹکل کرتے ہیں یہ مارکیٹ میں بیس ستمبر کے بعد مارکیٹ میں آ جاتی ہے اور یکم اکتوبر کے بعد جو نا اس کی مارکیٹیں اروج پہ ہو جاتی ہے تو اگیتی نمبر دو جو ہے اس کی نرسری جو ہے نا یہ جولائی کے دوران کاہشت کی جاتی ہے پورا مہینہ جو ہے نا کوشش کریں کہ 20 جولائی سے پہلے پہلے اس کی اگیتی نمبر دو کی نرسری جو نا وہ کاہشت کر لی جائے تو اسی بھی سابدار تیس پینتی دن کی نرسری ہونے پر یکم اگست کے بعد اس کو منتقل کیا جائے تو مارکیٹ میں یہ دس اکتوبر کے بعد مارکیٹ میں آتی ہے باقی رہا کہ یہ جو اس انڈیانٹا کی گیارہ بائیس ہے یہ دیکھیں یہ بلکل مقابلہ ان کا دیسی اقسام کا مقابلہ کرتی ہے گرم موسم میں ہو جاتی ہے لیکن اس کی نرسری جو نا عام طور پر گرین اس میں یا ٹریز میں تیار کرنی پڑتی ہے نرسری نرسری کی تیاری کافی ٹیفیکلٹ ہے یہ جتنے مردی خال ڈالیں اس کا سائز چھوٹا ہی رہ جاتا ہے بلکہ گرمی کی وجہ ہے نا اس کا رنگ جو نا یہ ہماری دیسی اقسام کے مقابلے میں بھی پیلا ہوتا ہے تو اس کی خوبی یہ ہے کہ کافی گتھا ہوتا ہے پھل چھوٹا اس کا جو نا پھول وہ چھوٹا ہی رہتا ہے لیکن ہوتا گتھا ہوا ہے تو یہ تو اس کا پلاس پوائنٹ ہے ہمارے اس کے مقابلے میں یہ دیسی جو ہے اس کو خاص اچھی ڈالی جائے تو یہ تو کلو ڈیڑھ کلو کی بھی ہو سکتی ہے اس کا رنگ بھی کافی بہتر ہو جاتا ہے لیکن یہ جو ہے نا سنجنٹا گیارہ بھائی یہ ان کا مقابلہ نہیں کرتی یہ شاید آپ کے لیے نئی بات ہو تو جو سونس کے سر سے آپ کو پتا ہے کہ اگیتی گو بھی جو ہے یہ جونس جولائی سے لے کر نومبر تک جو آتی رہتی ہے ہماری مارکیٹ میں اور لورا لائی کو اٹھا جو یہ جولائی سے لے کر اگست اور ستمبر یہ اکتوبر تک بھی یہ اس کے ساتھ جو آنا دیسی گو بھی کا مقابلہ ہوتا ہے دیکھیں یہ جو تھنڈے علاقوں سے آتی ہے سونس کے ساتھ جو آنا یہ جو آنا یہ اس کا یہ ذرا بہتر کوالٹیک ہوتی ہے اس کا ریٹ جو آنا دس پندرہ یا بیس فیصل ہماری دیسی گو بھی کا مقابلہ میں زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ ضرورت نہیں پوری کرتی ضرورت پوری کرتی ہیں تو ہمارے لوکل گو بھی جو آنا دیسی گو بھی یہی اس کی ضرورت پوری کرتی ہے اس سال آگے تی نمبر ایک کی نرسری جو آنا یہ زیادہ کامیاب ثابت ہو سکتے ہیں موسم آپ کے سامنے ہے نرسری کا اگاؤ جنہی کہ اگاؤ کے فوراں بعد جو آنا آپ اسے پرالی یا جو بھی اس ملچ ڈالی ہو اس کو اتار کر اس کے میں ان کو دو میٹالیکس تپریہ کر دیں تو گیارہ بائی جو آنا یہ دیکھیں میں آردھ کرتا ہوں گیارہ بائی جو آنا یہ شاکھیں نکال جاتی ہے اسے بچنا ہی بیتر ہے خول اس کا چھوٹا رہا ہے چھوٹا رہا ہے دیکھنے بڑی خوب تو ہوتا ہے لیکن نرسری اس کی مشکل تیار ہوتی ہے تو ویسے تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو گو بھی ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ویلکم کامپنی کی جو ساسو تریٹھ اور حجی شریف سانر کی چوتیز اٹھائی یہ دیکھو گرم موسم میں بھی مارکیٹ میں آ رہی ہیں مئی اور جون میں مارکیٹ میں آ رہی ہیں ان کی نرسری تو خیر زیادہ ہی آگیٹی یہ مارچ میں لگتی ہے یعنی یہ مارچ میں براہ راست بی سے لگتی ہے اور یہ مئی جون کے یہ نہیں پتا نہیں کہا افریقہ سے یہ بیج مگو آتے ہیں گرمی میں بھی جو ہے نا گو بھی یہ آ رہی ہے بھرکیف اگر خود تیار کرنے کی بجائے نا میرا مشورہ یہ ہے کہ تیار شدہ نرسری جو ہے نا یہ سپلائر سے یہ گٹ والا میں جو ہے نا ہمارے فیصل آباد میں میمیا عرفان ہیں مہرانو پروفیسر صاحب جو ہے وہ کاشتکاری بھی کرتے ہیں اور پریکٹیکل کاشتکار ہیں وہ تیار کر کے سیل کرتے ہیں تو آپ ان کا نمبر بھی اگر آپ چاہیں تو دیا جا سکتا ہے برکہ یہ ہے کہ جنہوں نے لگانی ہے وہ تیس اکتیس یکم جون تک جو آنا ٹھنڈے موسم کا فیدہ اٹھاتے ہوئے کدھی انچی جگہ دیکھ کر جو آنا یہ لگا لیں اب بارش بھی آپ کے سامنے تیس چالے یا پچاس میلی میٹر تک جو آنا بارش یہ متوقع ہے ایک دو دن کے دوران